سب کو جائے مسیح کی پربیش مسیح کی نام سے آپ سب کی اوپر انگرے اور شانتی ہوتے رہے اور دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے وہ ایک ہر ایک مسیح وقتی کو جاننے ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ایک مسیح وقتی کو کن لوگوں سے دور رہنا ہے اور کن باتوں سے دور رہنا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان باتوں کو دھیان سے جاننے پائیں اور پرمیشر کے وچن پر ستھرتا سے چلنے پائیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کر لیٹے سسکرائب اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پرمیشر کا وچن میں بتاتا ہے کہ ہمیں سچیت رہنا ہے شیطان کی چالوں سے بچ کر رہنا ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ ایسی کوششیں کرتا ہے جو ویقتی پرمیشر کے ساتھ آتمک ریتی سے جیون ویتیت کر رہا ہے اس کو پاپ میں گرانے کی ہمیشہ وہ کوششیں کرتا ہے اس لئے پربو کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے سچیت رہنا ہے جب ہم پہلا پتر سپانچ ادھیائے وچن آٹھ کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے سچیت ہو اور جاکتے رہو کیونکہ تمہارا ویرودی شیطان کرجنے والے سی کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے آج پرمیشر کا وچن ہمیں اس بات کی چھتابنی دیتا ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچ کر رہنا ہے اور اب میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں پرمیشو مسی نے جھوٹے بھوشی ڈکتاؤں سے سافدھان رہنے کے لئے کہا ہے جب ہم مطیرکشیسو سماچار سات ادھیائی وچن پندرہوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جھوٹے بھوشی ڈکتاؤں سے سافدھان رہو جو بھیڑ کے بھیس میں تمہارے پاس آتے ہیں پرنتو انتر میں وہ فارنے والے بھیڑییں ہیں ان کے فلوں سے تم انہیں پہچان لوگے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ایک جھوٹے بھوشی ڈکتا کی پہچان کر سکتے ہیں آپ ان کے جیون کو دیکھ کر کیا وہ سچ مچ پرمیشر کے وچن کے انہوں سار پرچار کر رہے ہیں یا نہیں ان باتوں سے اور آپ ان کے گنوں سے پہچان پائیں گے کہ وہ جھوٹے بھوشی ڈکتا ہے یا نہیں تیسری بات پرمیشر کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں غلط شکشاؤں سے بچ کر رہنا ہے اگر پرمیشر کے وچن کی ویاکھیا کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں ان لوگوں سے بچ کر رہنا ہے جب ہم کلوسیو دو دھیا اے وچن آٹھ کو پڑتے ہیں تو اس میں پرمیشر کا وچن ہمیں سکھاتا ہے چوکس رہو کہ کوئی تمہیں اس تتو گیان اور ویرث کے دھوکے کے دوارا اپنا اہیر نہ بنا لے جو منوشیو کی پرمپراؤں اور سنسار کی آدھی شکشہ کے انسار تو ہے پر مسیح کے انسار نہیں اور اب میں آپ کو چوتھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحوں کو آتماوں کو پرخنا آنا چاہیے جب ہم پہلا ہی ہونا چار دھیا اے وچن ایک کو پڑتے ہیں تو اس میں لکھا ہے ہے پریوں ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ورن آتماوں کو پرخو کیوے پرمیشر کی اور سے ہیں کہ نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے بھوشی رکھتا جگت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں دوستو ایک وشواسی کو ایک مسیح ویکتی کو آتماوں کی پرکرنی آنے چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیا اگر کوئی ویکتی بائبل کا انواد گلت ریتی سے کر رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سچ مجھ جھوٹا بھوشی رکھتا ہے جو بائبل کی ویکتی گلت ریکے سے کر رہا ہے پرمیشر کا وچن بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسی شکشاوں سے بچکا رہنا ہے اور دور رہنا ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے دوارہ پرمیشر نے آپ کو آشش دی ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ پروکا وچن اور بھی لوگوں تک پہنچے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک لیے سب کو جائے مسیکھی ملتے ہیں ہمارے چینل پہنچے